کک پیز بیدہ خان کے کچن میں آپ لوگ کا بہت بہت ویلکم دیکھیں آج ہم قیمہ مٹر بنانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقے سے بنتا ہے یہ دیکھیں ہم نے آدھا کلو قیمہ لے لیا ہے پاو بھر مٹر ہے اور پاو بھر سویا ہے اس میں سویا بھی ڈالیں گے چلیے بناتے ہیں دیکھیں ہم نے اس چمت کے ناپ سے دو چمت سے تھوڑا سا زیادہ تیل ڈال لیا ہے کیونکہ ہمارا قیمہ چکنا ہے اس لئے ہم نے تیل بہت نہیں ڈالا ہے ہمارا تیل ہو گیا ہے دیکھیں ہم نے ایک بڑی پیاس اس طریقے سے کٹ لی اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے ہمارا پیاس ڈال ہو گیا ہے اب ہم اس میں قیمہ ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے دو چمت سے زیادہ کھڑا سا آدھرک لہسون کا پیسٹ بنا کے رکھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے پھر اس کو بہت ہی اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کی اس میں لگ جلی گیا ہے دیس پہ بھونیں گے دیکھیں ہم نے پیما بھونتے پہ پندرہ منٹ ہو گیا ہے یہ بہت ہی اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں کچھ بسے وی مسالے ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں پسی وی دھنیا دو چمچے لے لیے ڈیوڑ چمت ہم نے ہلتی لے لیے ایک چمت گرم مسالہ ایک چمت نمک اور ایک چمت کاشمیری لال مش ریلیس سے کلر بہت اچھا آتا ہے یہ سب اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا ڈال کر چلائیں گے پھر اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے چلا کے اچھے سی پھر اس کو ہم بند کر دیں اس پہ پانچ پریشر دیں گے دیکھیں ہمارا قیمہ کل گیا ہے اب ہم اس میں میڈیم سائز کے دھو ٹوڑا کٹ گیا ہے اس کو ڈال کر دیں گے اب ہم اس پہ پانی ڈال کر دیں گے کتنا اچھا آیا ہے یہ پکر کے بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی ہوتا ہے اب اس کو تیز آج پر اچھے سے بھون لیں گے اس کو 풀 کر دیں گے قیمہ ہمارا دیکھیں چل نہیں ملک کر دیکھیں پیل چھون گیا ہے اب ہم اس میں پھر صلاف سائی مدن کریں پکر بنٹ Staats پھر اس کے اینے پانی ڈال دیں گے بیش خزم کر دیں گے دیکھیں ہمارا پیما بنکا تیار ہو گیا ہے اب ہم آپ کو ٹیش آٹ کرتے دکھاتے ہیں دیکھیں ہمارا پیما بنکا تیار ہو گیا ہے یہ بہت بھی جلدی بن جاتا ہے اور یہ جتنا اس کا کلار اچھا دیکھا آپ کو اتنا کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہوتا ہے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ پراتے کے ساتھ چاول کے ساتھ کھائی بہت بھی تیسٹی لگتا ہے آپ لوگ بھی میری طریقے سے ایک بار بنا کر ضرور دیکھئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ٹیماترز و سویر والا قیمہ کیسا بنا پلیز میرے چائنر کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اگلی ریسیپی کے ساتھ دھرم لیں گے اللہ حافظ